اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو آج کس ویڈیو میں یہ جو موبائل ہے اوپو کا اے 53 آپ چیک کر لیں اس کا ڈسپلی پینل جو ہے وہ مکمل جو ہے بریک کو چکا تو آج کس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کارا بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا ڈسپلی پینل جو ہے اوپو اے 53 کا چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک چاہیے روڈ ویپر اور ہیٹ گن کا استعمال سب سے پہلے تو ہم نے ہیٹ گن ہیٹ کر رکھا اس لئے یہ بہت آنے جو ہے اوپن ہو جائے گا اس کے لئے کے بعد ہم نے ایک روڈ ویپر لینا ہے اور روڈ ویپر کو آہستہ آہستہ اس سیٹ کے جو ہے اندر داخل کرتے جانا ہے یہ دیکھ رہی ہیں یہاں سے اس کی جگہ میں نے پہلے ہی اورڑی بنا لی تھی اب آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کا بیک پینل جو ہے ہم نے اوپن کرنا ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کام نے آپ نے جلتی بلکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ہی اس کی بیک کو جو ہے سٹ سے سپرٹ کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں بیک جو ہے اس کی سپرٹ ہونا شروع ہوئی ہے اب اب بیک ہماری جو کافی ہاتھ تک اوپن ہو چکی ہے تو اب ہم جو ہے مزید اس پیپر کو اس کے اندر جو ہے ہم نے داخل کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آپ نے اس کام بلکل احتیاط کرنی ہے جلتی بلکل بھی نہیں کرنی اس کے بعد آتا ہے یہ فنگر پرنٹ کا مرلا آپ نے ناکھن کی میں سے یا اپنے اگوٹھے کی میں سے جو ہے اس کا فنگر پرنٹ جو ہے آپ نے دبا کے رکھنا اور اس کے بعد یہ فرنٹ والی بیک کو جو ہے آہستہ آہستہ اٹھاتے جانا ہے کیونکہ یہ فنگر پرنٹ اس کے سیٹ کے اندر ہوتا ہے اور بیک جو نہیں ہوتی ہے وہ سپرٹ ہو نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایسے ہی اس کو نکالیں گے تو یہ فنگر پرنٹ ڈیمیج ہونے کے جانسے جائے یہ دیکھنے جی اس کا بیک پینل جو ہے بلکل سپرٹ ہو چکا ہے تو اب جو ہم جو ہے سیٹ کو یہ اس کے پیچھ کرا جو ہے وہ مکمل کھولیں گے ہم نے اس کے جو پیچھ ہیں وہ مکمل اوپن کر لی ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک ایک پیچھ بھی ہم نے جو سیٹ سے میں نہیں رہنے دیا جو سب بھی پیچھ تھے ہم نے اوپن کر لی ہیں اس کے بعد ان اللہ آتا ہے جی اس کا یہ وہاں رنگ اتارنے کا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادل فلپر فلپر کو جو ہے ہم نے یہاں پہ فکس کرنا ہے یہاں پہ اس کی سیم ٹری والا لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے داخل کرنا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے اس کا سیم ٹری ٹول جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سیم ٹری ٹول جو آپ کے سامنے باہر آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو فلپر ہے یہاں سیم ٹری والی جگہ پہ جو ہے اندہ داخل کرنا ہے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کا جو بیک پینل یا بیک رنگ ہے اس کو ہم نے جو ہے اسی فلپر کی مجھ سے سپڑ کر لینا ہے اس کے بعد جو باقی رہ گیا ہے اس کو ہم نے ناوکن کی مجھ سے جو ہے سٹ سے سپڑ کر لینا ہے اس کا میں آپ نے جلدی بالکل بھی نہیں کہنی احتیاط کے ساتھ اتارنا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان بیک رنگ بھی اتر چکا ہے اس کے بعد مرالہ آتا ہے اس کی بیٹری اور اس کا ڈسپلے سپڑ کرنے کا سب سے پہلے ہم اس موبائل کو ہیٹ کریں گے اس کے بعد بیٹری سپڑ کریں گے بیٹری سپڑ کریں گے سب سے پہلے ہم اس موبائل کو جو ہے سپریٹر پر ہیٹ پر لگاتے ہیں ہیٹ ہو گیا ہونا ہم نے جو ہے سیٹ کو اپن کر لیا اب ہم نے اس کی بیٹری سپڑ کرنی ہے اب ایند سپڑ کرتے ہیں بیٹری سیٹ سپڑ کرتے ہیں تو میں نے對不對 سڑ جو ہے کافی کے ساتھ کھٹ کر لیا تھا باشا ہم نے بیٹری اس کی سپڑ آ چکی ہے تو ہم نے کافی سٹchten کو ہیٹ کیا تھا اس مجھے اس لئے ہم نے اتنی احتیاط نہیں کرنی جو یہ ہے کسی بھی فلپر کی مدد سے یا ہم نے نوکدار مدد چیز کی مدد سے جو ہے ہم نے اس کا پینل جو ہے وہ سپرٹ کر لینا ہے یہ آپ کو سامنے ہیں آہستہ آہستہ جو کرتے ہوئے اس کا پینل بھی ہے جو باہر آرہا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا وہی پہلے والا فلپر لینا ہے اور اس کو اس کے اندر داخل کر کے جو ہے اس کا دسپلے پینل جو ہے ہم نے سپرٹ کر لینا ہے ہم نے اس کا مکمل پینل جو ہے سپرٹ کر لینا ہے میں کہا رہا ہوں اب اس طرح سے جے سپرٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے اس کا پینل بھی اتار لینا ہے اور اس کا دسپلے پینل جو ہے سپرٹ کر لینا ہے یہ آپ کو سامنے ہے ہم نے اس کا ڈسپلے پینل سیٹ سے سپرٹ کر لیا ہے ہم نے مکمل کھولیا تھا اس کا پینل بھی سپرٹ کر لیا تھا اب ہم اس کی جگہ یہ والا نیا پینل جو ہے اب اس سیٹ میں فٹ کریں گا اور فٹنگ کا مکمل طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی ہم نے اس کا پیپر ورہ افطار لیا ہے تو یہاں پہ یہ پیپر ورہ لگے ہیں تو ہم اس کو جو ہے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ فٹنگ کے دوران سیٹ میں کسی قسم کا پرابلم نہ کریں یہاں سے کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کے یہ والی پیپر جو ہے ہم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں پیپر کی ہے جو کٹنگ ہمیں احتیاط کے ساتھ کرنے کو یہاں سے پیپر جو ہے ہے اگر لگا ہوا ہوگا تو یہاں سے موبائل کی فٹنگ نہیں ہوگی اب دیکھ رہا ہے یہ پیپر جو ہے ہمارا سیٹڈ ہو چکا تو اب ہم جو ہے پینل اس سیٹ میں فٹ کریں گے ٹھیک ہے جی پینل کی گریپ لگانے کے بعد ہم جو ہے اس کی بیٹری دوبارہ سیٹ میں لگائیں گے بیٹری کے بعد مرحلہ آتا ہے جی اس کے بیک رنگ کا جیسے ہم نے سیٹ سے اتار تھا اسی طرح سے ہم نے سیٹ کو دوبارہ سیٹ میں رنگ جو ہے واپس لگا دنا ہے بیک رنگ بھی لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کے پیچ پیرا یہ بارے ہیں جو کھولے تھے اب ہم نے ایک ہی کر کے سیٹ میں دوبارہ لگانی ہے سیٹ جو ہے ہم نے پینل اس کا مکمل یہ پیچ پیرا جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اب اس کے بعد اس کا پیک پینل جو ہے جب سے سیٹ سے ہم نے کھولا تھا اسے طریقے سے ہم سیٹ میں جو ہے دوبارہ اس کو ہلکی سی گم لگا کے جو ہے دوبارہ اس کی فٹنگ کر دینے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہلکی لگ رہی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے پینل میں اس کو دوبارہ فٹنگ کر دیں گے گم لگا لی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کا بیک پالا بھی ہے والا پینل اس سیٹ میں فٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس سیٹ کو سب سے پہلے تو آن کر کے ہم فائنلی جو ہے ٹچ چیک کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کے جو خوش کریں نیسے ہمارا机 کو جاتے ہمار کین سمارے کرا کے آخر اگر یہ لوپ و escol ملاؤں کسیں کریں گی اور اس کے بعد اس کو چیکن کریں گے ایک سامنے شیش ہماری جو ہے جنوبے اچھا حال hon رکی سے آخر کینگ کر رہا ہے وہ اس کا سب سے پہلے گلاس لگا لیتے ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی غ Arbeit کو تو ر就是 co یہ آپ کے سامنے ہیں اس کا گلاس لگ رہا ہے اس کے بعد ہم سیٹ کی جو ہے کمپلیٹ فٹنگ کرتے ہیں اس کا گلاس لگ چکے اب اس کے بعد ہم نے گمبرہ لگانی ہے اور سیٹ کو جو ہے کمپلیٹ فٹنگ کر دینا ہم نے فائنل اس پہ جو ہے گمبرہ لگا لی ہے اب اس کا پینل جو ہے ہم احتیاط کے ساتھ اس سیٹ میں فٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے پینل ہمارا بلکل جو ہے کمپلیٹ اب ہم جو ہے فائنلی اس پہ ربڑ گم جو ہے لگا کے سیٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک گھنٹے کے بعد اس کی ربڑ گم جو ہے وہ اتار لینی ہے اور ہمارا سیٹ جو ہے شلانے کے لیے بلکل اوکے ہو جائے گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو جاتے جاتے ہیں سبسکرائب کر دیں شکریہ جو ہے 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 جو